بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ ربیجہ سخدری اور امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو قائم پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور آج ما شاء اللہ رمضان مبارک کا پانچوہ روزہ ہے آج میں رمضان مبارک کی پانچویں افتاری بنا رہی ہوں اور روزے گزرتے دارے ہیں ابھی کل پہلے روزہ تھا رات پانچوہ روزہ ہے اور پیچھے بس پچیس روزے رہ گئے ہیں تو انشاءاللہ اگلے روزہ بھی اچھے ہی گزریں گے بکاوز آگے اب گرمی آ رہی ہے تو روزے تھوڑے سخت ہوں گے مگر انشاءاللہ اچھے گزریں گے اور انشاءاللہ ہم روزے آگے ساتھے ہی رکھیں گے کیونکہ روزہ کبھی بھی انسان کو گرمی سے نہیں ڈڑاتا روزہ کبھی انسان کو سورج کی شدت سے سورج کی تک سے نہیں ڈڑاتا روزہ انسان کو سورج دیتا ہے اس لیے ہمیں جب لگے کہ گرمی زیادہ آ رہی ہے تو ہمیں کربلا کے شہیدوں کو یاد کر لینا چاہیے کہ وہاں پہ کس قدر گرمی تھی اور کس طرح انہوں نے بینا پانی کے پیاسے رہ کر قربانیاں دیئے ہیں اسلام کی خاطر اور آج میں ایک بہت خوبصورت بات کروں گی اور یہ بہت سے لوگوں کے لیے موٹیویشن بھی ہوگی اور اگر آپ لوگ اس بات کو سمجھیں تو انشاءاللہ یہ آپ کی لائف میں آپ کو بہت فائدہ دے گی آپ کی لائف میں بہت سے پریشانیاں اس سے کم ہوں گی اور آپ کو بہت سے پریشانیاں سے نجات مل جائے گی ہماری لائف میں جب کوئی پریشانی آتی ہے اگر ہم اس پریشانی کو خود پر سوار کر لیں یہ سوچ لیں کہ پریشانی بہت بڑی ہے ہماری تو ہم لائف میں بہت پریشان رہیں گے ہم لائف میں پریشانیوں کو خود پر سوار کر کے صرف مریض بن سکتے ہیں ہم ذہنی عذیت کے شکار ہو سکتے ہیں اگر ہم اپنی لائف میں ایک چیز کو اپنے لئے بہت مخصوص کر لیں اگر ہم اپنی لائف میں ایک چیز کو اپنے لئے بہت ضروری یہ سمجھ لیں کہ ہماری لائف میں جو بھی پریشانی آئے گی جو بھی خوشیاں آنی ہے جو بھی مسئلے مسائل آ رہے ہیں اس میں شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بہتری ہے اگر ہم اپنی لائف میں یہ سوچ لیں کہ ایک چیز ہے جس پہ ہمارا ایمان ہے اگر ہم اس ایمان کو بہت پختہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا یہ فکر ہم نے اکثر سنا ہے آپ نے بھی سنا ہوگا اگر ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر اس دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ جسے نواز نہ چاہے جسے چھینہ چاہے وہ کر لیتا ہے وہ کن فرماتا ہے اور ہو جاتا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے کن پر امید جگہ کے بہت سے دعائیں بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اگر ہم یہ سوچ لیں کہ جو کچھ ہماری لائف میں ہو رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بہتری ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہمیں چھوٹے چھوٹے نقصان ہوتے ہیں ہمیں چھوٹے چھوٹی پریشانی آتی ہیں مسئلے آتے ہیں تو شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہتر ہوتا ہے کہ ہمیں کسی بڑے مسئلے سے بچانے کے لیے چھوٹا مسئلہ آئی تھا کسی بڑی پریشانی سے بچانے کے لیے چھوٹی پریشانی آئی تھی اور اللہ تعالیٰ پر اپنا ایمان اپنا یقین اس قدر پختہ رکھے کہ ہمیں اس پریشانی سے اللہ تعالیٰ کے ذات میں چاہت دلائیں گی اور ہم اس پریشانی سے نکل جائیں گی پریشانیوں کو خود بے سوار نہ کریں پریشانیوں کا حل تلاش کریں اور ہر پریشانی کے حل دین اسلام میں بہت خوبصورت طریقے سے بیان کیا گیا ہے ہر مسئلے کا حل قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے اور بہت سے مسائل کا حل جو ہے وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں کو دیکھیں حدیثوں کو دیکھیں تو ہمیں بہت سے پریشانیوں سے نکلنے کا طریقہ مل جائے گا ہمارے علماء دین ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں اسلام کے بارے میں اور اسلام بہت خوبصورت دین ہے اگر ہم اپنا پورا یقین اللہ پہ کر دیں تو کوئی بھی پریشانی ہم پہ حاوی نہیں ہوگی اور پریشانیوں کو خود پہ حاوی کرنے سے کچھ بھی نہیں ملتا اگر ہم اللہ پہ یقین رکھیں امید رکھیں کہ جو ہوگا اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے اور ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مسلحت ضرور ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا بس ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو سیدھے راستے پر رکھنا ہے ہم نے غلط راستے پر چل کے یہ نہیں کہنا کہ اب اللہ تعالیٰ ہی کروا رہا ہے جو کچھ کروا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپشنز دیئے ہیں دو ایک صحیح اور ایک غلط اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ بھی دیا ہے صحیح اور غلط کی پہچان کے لئے اور صحیح اور غلط میں پہچان ہمیں قرآن پاک سکھاتا ہے نبی باقی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ان کی زندگی میں کیا کچھ انہوں نے کیا کیا رہن سہن تھا کیا اس نے صلوق تھا کس طرح وہ زندگی گزارتے تھے یہ سب چیزیں ہمیں صحیح اور غلط میں فرق بتاتی ہیں ہمیں صحیح چیزوں کے بارے میں بتاتی ہیں بہت سے نبی گزرے اللہ تعالیٰ نے دبیوں پہ اپنی وحیہ نازل فرمائی اپنی کتابیں نازل فرمائی ہیں اور ہم سے پہلے کچھ قوموں پر کس طرح عذاب نازل ہوئے یہ بھی واضح بتایا قرآن پاک میں اور وہ کن غلطیاں کی وجہ سے عذاب نازل ہوئے یہ بھی قرآن پاک میں بتایا گیا اس لئے ہمیں اپنے آپ کو صحیح راستے پر لے کے جانا ہمیں غلط راستوں سے خود کو دور رکھنا ہے اور قرآن پاک ہمیں صحیح راستوں کے بارے میں بہت کلیر لی بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کو واضح طور پر بیان کیا ہے اور بہت سی دلیلیں دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انسان غلطیوں کا پتلہ ہے اور انسان اپنی روزمرہ کی لائم میں بہت سی غلطیاں کرتا ہے مگر جب ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہم نے یہ غلطی کی ہے تو ہمیں اس غلطی کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی ماننی چاہیے اور اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہونا چاہیے اللہ کی آگے اور اپنی غلطیوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے نہ کہ اس غلطی کو دوبارہ دھورانا چاہیے اس لیے انسان غلطیوں کا پتلہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو شرف المخلوقات کا درجہ دیا اور اللہ تعالیٰ انسان کی دعائیں قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ انسان کی معافی بھی قبول کرتا ہے اور اپنے ایمان کو اور فختہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پر اپنے یقین کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے میرے کہنے پر ایک دفعہ قرآن پاک کا اور دو ترچمہ پڑھ کر دیکھیں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی رحیم اور کتنی کریم ذات ہے اس لیے وہی ہمیں ہماری پریشانیوں سے نکال سکتا ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے اور اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے رہا کریں زندگی کا کوئی وروسہ نہیں کب آخری بلاد ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہا کریں کیونکہ زندگی کا کوئی وروسہ نہیں ہے زندگی اور موت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے تو کوئی نہیں جانتا کب اس کا آخری وقت آ جائے گا اور کیا پتہ زندگی دوبارہ معافی مانگنے کا موقع دے یا نہ دے اس لیے اپنی غلطیوں کی اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہا کریں اللہ تعالیٰ ماف کر دینے والا ہے کوشش کیا کریں کہ کسرت کے ساتھ استغفراللہ کا برد کریں اور کلمہ طیبہ پڑھا کریں کیونکہ کلمہ طیبہ اور استغفراللہ بہت خوبصورت عبادات ہیں دونوں بہت خوبصورت قویرد دونوں اور نبی پاک پہ درودِ ابراہیمی بیچا کریں یا کوئی بھی درود جو آپ چاہیں دونے پاک نبی پاک پہ بیچا کریں تو زندگی کو افصاد بنانے کے طریقے ہیں یہ کہ اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھیں اپنی پریشانیوں میں اور اپنی زندگی میں ایک چیز پر یقین فختہ کر لیں کہ ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہی سکتا اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عظماتا ہے اللہ تعالیٰ پریشانیوں پر ہی بھی حصہ ہے اپنے بندوں کو عظمانے کے لئے اگر ہماری زندگی میں پریشانیوں نہ آئیں مشکلیں نہ آئیں تو ہمیں خوشیوں کا احساس نہ ہو اگر ہمیشہ خوشیاں ہی رہیں تو ہمیں خوشیوں کا انتظار نہ رہیں ہم پر پریشانی آتی ہیں تو ہمیں خوشیوں کا انتظار کرتے ہیں اور وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا وہ بدلتا رہتا ہے کبھی غم اور کبھی خوشیاں آتی رہتی ہیں لائف میں مگر خوش رہیں اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں انشاءاللہ آپ کی لائف بہت اثار ہو جائے گی امیر ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی افتاری کا ٹائم ہونے میں تقریباً 6-7 منٹ باقی ہیں کیونکہ سواچی ہو چکے ہیں 6 بچ کے 5 منٹ ہو چکے ہیں تو افتاری کا ٹائم ہونے میں تھوڑا ہی ٹائم باقی ہے آپ لوگ بھی افتاری کے ٹیبل پر پہنچائیں افتاری کے دسترخان پر پہنچائیں اور جب تک افتاری کا ٹائم نہیں ہوتا عبادت کریں قدمہ طیبہ پڑھیں صورت فاتحہ پڑھیں صور یاسین پڑھیں یا جو بھی صورت آپ کو آتی ہے وہ پڑھیں اور درودہ ابراہیم ہی پڑھ لیں دعا کریں اللہ تعالیٰ سے اور شکر اللہ پاک کی ذات کا کہ اس نے ہمیں یہ حمد دی ہم روزے رکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے رزق سے افتاری کریں گے اللہ باپ کا بہت بہت شکر ہے ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں میں ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور انشاءاللہ کلگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھے گا اللہ نیبان